بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیکچر نمبر سکس سٹارٹ کرتے ہیں پرپریشن آف فائنانشل سٹیٹمنٹس بسلے پانچ لیکچرز میں ہم نے سورس ڈاکمنٹس سے جرنل پھر جرنل سے لیجر لیجر سے ٹرائل بیلنس اور ابھی ہم پہنچے ہیں فائنانشل سٹیٹمنٹس پر تو یہ ہمارے لئے بڑا ایزی رہے گا کیونکہ ابھی آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھ لی ہیں سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ فائنانشل سٹیٹمنٹس ہوتی کیا ہیں اور یہ کیوں ضروری ہوتی ہیں تو فائنانشل سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہمیں اس لئے بیش آتی ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہمارے کاروبار کی فائنانشل پوزیشن کیا ہے اس کی پرفارمنس کیا ہے کیش کا فلو کیسے ہے اور اس کی ایکوٹی میں کیا چینج ہوا ہے اور یہ جان سکیں کہ اکاؤنٹنگ پولیسی اور ڈسکلوجر کی کیا سیکنفیکنس ہے سب سے پہلے فائنانشل سٹیٹمنٹ کے مین پارٹس جو ہیں ان میں انکم سٹیٹمنٹ ہے اور بیلنس سٹیٹ ہے یہاں ابھی ہم انکم سٹیٹمنٹ اور بیلنس سٹیٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں انکم سٹیٹمنٹ میں پروفٹ لاؤز اور ادھر کمپریہنسیف انکمز ہوتی ہیں جبکہ بیلنس سٹیٹ ہماری فائنانشل پوزیشن کو ڈسپلی کرتا ہے یہاں ان دو چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو ایکویشنز کو یاد کرنا ضروری ہے انکم سٹیٹمنٹ میں ہمارے پاس یہ ہوگا کہ انکم میں سے اگر ایکسپینس کو مائنس کر دیں تو پروفٹ ہوتا ہے یہ انکم سٹیٹمنٹ کی ایکویشن ہے اور دوسری طرف بیلنس سٹیٹ کی ایکویشن ہے ایسیٹس اس ایکل ٹو اونرز ایکویٹی پلس لیابیلیٹیز آگے ہنے والی پریکٹسز میں ہم جب بھی انکم سٹیٹمنٹ کا ذکر کریں گے تو آپ کے ذہنے میں فوری یہ ایکویشن آجانی شاہی ہے کہ انکم مائنس ایکسپینس ایکویشنز کو پروفٹ اور جب بھی بیلنس سٹیٹ کا ذکر ہوگا تو یہ ہوگا ایسیٹس اس ایکویٹی پلس لیابیلیٹی پریکٹس سکس پوائنٹ ون میں ہمارے پاس ایک ٹرائل بیلنس دیا گیا ہے اس ٹرائل بیلنس کی مدد سے ہم انکم سٹیٹمنٹ اور بیلنس سٹیٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں اس ٹرائل بیلنس میں ڈیبیٹ اور کریڈٹ کے کولم دیئے گئے ہیں ڈیبیٹ کے کولم میں تمام ایکسپینسز مینچن کیے گئے ہیں اور کریڈٹ کے کولم میں تمام انکمز کو مینچن کیا گیا ہے ڈیبیٹ سائیڈ میں ایکسپینسز کے علاوہ ایسیٹس کو بھی مینچن کیا گیا ہے کیونکہ ایسیٹس اور ایکسپینسز ڈیبیٹ نیچر کے ہوتے ہیں یہاں debit side اور credit کے column میں دونوں amounts برابر ہیں اس کی مدد سے ہم income statement اور balance sheet بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے practice 6.1 کے answers میں ہم دیکھیں گے تو income statement بنانے کے لیے ہمیں وہ equation کو یاد کرنا پڑے گا کہ income minus expenses is equal to profit اسی کے نیچے ہم table بنا دیں گے ان tables میں وہی accounting head مطلب جن کو ہم نے income mention کیا ہے income کو دیکھنے کے لیے ہم دوبارہ trial balance میں جاتے ہیں trial balance میں credit column میں جائیں گے ہم credit column میں رکھیں گے یہاں پہ ہمیں income مل جائے گی تو یہاں ہمیں income مل جائے گی sales revenue کی صورت میں اور rent income کی صورت میں اس کے علاوہ جو دو دیئے گئے ہیں جن میں creditor اور capital یہ income نہیں ہے creditor ہمارے اوپر liability ہے اور capital ہماری owner security میں آتا ہے income مل جانے کے بعد ابھی ہم expense کو diagnose کرنے کی کوشش کرتے ہیں expense ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ابھی ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور ہمیں واپس نہیں ملے گا تو expense جو ہے یہ debit in nature ہوتا ہے تو اس کو پہچانے کے لیے ہم foreign debit کے column میں آ جائیں گے یہاں ہم debit والے column میں جو accounting heads یہ گئے ہیں ان کو mention کر لیتے ہیں bad debts expense ہے advertisement expense ہے telephone bill expense ہے stationery, repair, sales, revenue purchase expense, salaries and wages اب اس کے نیچے ہے machinery machinery ایک long term asset ہے ہمارا حال دو ہم نے expense کیا ہے لیکن یہ ابھی ہمارے ساتھ چلے کی چیز اسی طرح پھر آگے ہمارے پاس ہے debtors debtors بھی ہمارے long term asset ہے furniture بھی ہمارے ساتھ available ہے تو یہ بھی long term asset ہے اسی طرح land اس کے بعد ہے drawing drawing جو ہوتا ہے وہ owner security کا contract account ہوتا ہے تو یہ اس صورت میں debit بنتا ہے لیکن یہ expense کی list میں نہیں آتا تو یہاں ہمارے پاس expense ہو جائیں گے salaries and wages تک ان تمام heads کو mention کرنے کے بعد ہم انہیں اس equation کے مطابق answer sheet میں put کر دیں گے practice 6.1 میں trial balance کے نیچے ایک statement دی گئی ہے closing stock کی تو اس closing stock کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ وہ stock ہے جو بھی sale نہیں ہوا تو جو purchase expense ہمارا 28,000 تھا اس میں سے ہم اس کو کر دیں گے minus ٹھیک ہے اور یہ ہمارا بھی asset ہے ہمارے پاس available ہے sold نہیں ہوا تو یہ closing stock جو 9,960 روپیز ہے اس کو ہم assets کے column میں put کر دیں گے balance sheet کی equation میں اب یہاں اس equation سے نکل کر ہمیں income statement اور balance sheet کے ایک proper format میں ان چیزوں کو put کرنا ہے تو ابھی ہم جانتے ہیں کہ income statement اور balance sheet کا format کیسے ہے یہاں income statement میں سب سے پہلے entity مطلب کربار کا نام ہوتا ہے پھر income statement اس کا title اور پھر reporting period کا مطلب کس reporting period کی یہ ہم income statement بنا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے sales revenue ہے اچھا ان کے سامنے دو columns ہیں جن میں روپیز کا mention کیا ہوا ہے جو last والا right side پہ روپیز کا column بنا رہا ہے یہ ہے final amount کے لیے اور جو اس سے پہلے ہے وہ ہے working کے لیے جیسے ابھی cost of goods sold کے نیچے opening stock purchase closing stock لکھا ہے تو ان کو ہم یہاں سے calculate کر کے جو ان کا final ہوگا اس کو next والے column میں لکھیں گے اسی طرح باقی بھی نیچے جو headings دی گئی ہیں ان میں final right side پہ اور ان کا اگر ہم نے کوئی working کرنا ہوگا کسی میں plus minus کرنا ہوگا تو اس کو ہم پہلے والے column میں لکھیں گے cost of goods sold میں opening stock اور closing stock کا mention کی جا رہا ہے بار بار اس کو یہ ہے کہ ہمارے پاس اس میں current period میں miss match ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ stock ایسا ہوتا ہے جو previous period میں پچھلے سال مطلب ہم نے لیا تھا لیکن اس سال میں ہم نے sale نہیں کیا وہ ہم اس سال میں sale کر رہے ہیں تو اس کا جو expense ہے وہ ہم اس سال میں جب inter کریں گے تو وہ مارا miss match ہوگا اور جو ہم اس سال میں بھی sale نہیں کر سکے ہم next سال میں کریں گے تو مارا closing stock ہو جائے گا next ہے gross profit gross profit ہوتا ہے income minus operating expenses ابھی operating expenses کیا ہوتے ہیں operating expenses میں آ جاتے ہیں administrative اور selling and marketing expenses یعنی کچھ چیز بیچنے کے لیے ہم اس کے اوپر جو خرچ کرتے ہیں ان کو ہم operating expenses کہتے ہیں next thing is income statement جاتی ہے other incomes other income وہ ہوتی ہیں جو ہمارے revenue کے علاوہ ہمیں کہیں سے ملتی ہیں جیسے ہم نے کوئی bank میں deposit کیا ہوا ہے اس کاربار نے تو اس کے اوپر اگر اسے کوئی profit مل رہا ہے تو وہ other income میں آ جائے گا اسی طرح ان کو یہ gross profit کو ہم minus کرنے کے بعد other income کو add کر لیتے ہیں add the end پھر آ جاتا ہے net profit ابھی یہ end result ہوتا ہے income statement کا کہ total جو اخراجات اور جو ہماری income ہے اس کے operating expenses other income ان سب کو plus minus کرنے کے بعد جو net profit ہمیں ملتا ہے وہ ہوتا ہے income statement کا final result ابھی ہم balance sheet کو بنانے کا format دیکھتے ہیں balance sheet کی equation ہمیں یاد ہوگی assets is equal to honors equity plus liability اور اس equation کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں assets اور honors equity اور liability ان کی پہچان ہونا سر رہی ہے تو ابھی تک کی جو ہم نے exercises کی ہیں ان سے ہمیں ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم ان کو پہچان سکتے ہیں اب balance sheet کے format میں سب سے پہلے entity مطلب اس کاربار کا نام پھر balance sheet کا title اور اس کے نیچے وہ date جس date کو یہ balance sheet پرپیئر کی جا رہی ہے اس کے گنسٹ ہم نے جو ابھی income statement تیار کی تھی وہ تھی ایک counting period کی جبکہ یہ balance sheet ہے ایک specific date پر تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ اس specific date پر ہمارے پاس کتنے asset ہیں ہماری کتنی equity ہے اور ہمارے اوپر کتنی liabilities ہیں یہاں as per equation assets is equal to honors equity plus liability asset کے column میں دو types کے asset کو mention کیا گیا ہے fix assets اور current asset یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں fix assets ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ سال ہمارے ساتھ رہتے ہیں جن کے ذریعے ہم یا تو manufacturing کر رہے ہوتے ہیں جیسے plant وغیرہ ہو گیا یا ہم administrative use کر رہے ہوتے ہیں جیسے furniture وغیرہ ہو گیا یا ہم use کرتے ہیں اپنے product کو اس کے ذریعے sale کرنے کے لیے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم کوئی grab وغیرہ earn کرتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ جیسے کوئی لوگ rent پر car دیتے ہیں تو وہ car ایک fix asset ہے وہ ہمیں اس کے ذریعے ہمیں rent مل رہا ہے ہمارے پاس current asset ابھی ہم نے پڑھا ہے fix asset جیسے کوئی car گاڑی furniture کوئی building یہ long term ہمارے ساتھ چلتے ہیں جبکہ جو current assets ہوتے ہیں یہ شاید ایک سال یا اس سے اگلے سال جیسے stocks ہے ہم نے کچھ چیز stock لے لیا وہ اب اس سال نہیں تو اگلے سال وہ pick جائے گی اس طرح ہمارے بینک میں جو cash ہوتا ہے پیسے ہوتے ہیں یا ہمارے cash in hand ہوتا ہے وہ frequently change ہوتا رہتا ہے اس طرح کی جو assets ہوتے ہیں وہ current assets ہوتے ہیں اس کے بعد ہے honors equity ہوتا ہے جو بزنس کا مالک بزنس میں پیسے انویسٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر جو profit earn کرتا ہے اس کو honors equity کہتے ہیں اس کی amount جاننے کے لیے ہمیں justice میں سے صرف جو drawings جو اس نے personal use کے لیے پیسے بزنس سے نکالے ہوتے ہیں اس کو just subtract کرنا ہوتا ہے ہمارے پاس honors equity معلوم ہو جاتی ہے پھر ہے liabilities liabilities میں آ جاتے ہیں long term loan اور current liabilities long term loans ایسے loans ہیں جو ایک سال سے زیادہ کے عرصے میں ہم نے پی کرنا ہے اور current liabilities میں ایسے liabilities ایسے loans جو ہم نے within a year ان کو ہم نے پی کرنا ہے ابھی ہم دوبارہ جاتے ہیں balance sheet پہ تو balance sheet پہ سب سے پہلے ہے assets asset میں fix asset یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے land building machine furniture ان سب کو یہ جو پہلا column ہمارے پاس rs rupees والا show ہے اس پہلے والے column میں working کے لیے یہ column دیا گیا ہے اور اس سے آگے جو right side پہ column ہے یہ column final جو amount ہے اس کے لیے ہے working column میں ہم نے کیا کیا land building machine furniture ان سب کو add کر کے اور اس کا جو final amount بنا اس کو ہم نے next column میں لکھ دیا اسی طرح current asset جو ہیں stock letters bank balance cash in hand ان سب کو ہم نے working column میں add کیا سب کو اور final والے column میں لکھ دیا اس کے بعد total asset کو ہم نے count کر لیا اب یہ total asset ہمارے owner's equity اور liabilities کے equal ہوں گے owner's equity میں آ گیا capital اس میں ہم نے add کر دی جو net profit ہے اور اس میں سے ہم نے less کر دیا tryings کو تو ہمارے پاس owner's equity آ گئی liabilities میں پھر دو ٹائپس ہیں long term loans اور short term loans long term loans عموم جو کارپار ہوتے ہیں وہ bank سے لیتے ہیں اچھا یہاں پہ loan from bank اور finance lease liability یہ دو ٹائپس کے long term loans ہم نے لیا ہوئے ہیں ان دونوں کو ہم نے add کیا اور final value column میں لکھ دیا اسی طرح current liabilities میں جس طرح characters ہیں bank overdraft ہے short term loans ہیں ان کو ہم نے کٹھا کیا اور final value column میں لکھ دیا یہاں ہم نے owner's security اور liabilities کو کمبائن کر کے نیچے جو final amount لکھیں گے وہ ہماری asset کے amount کے equal ہوگی add the end practice 6.1 میں ہم نے جو trial balance میں amount جو پھچان کی تھی ان کو ہم اس income statement اور balance sheet میں put کریں گے یہاں یہ بات note رکھیں کہ جو amount packets میں لکھی گئی ہے اس کو ہم نے subtract کرنا ہے minus کرنا ہے تو income statement کی equation ہمیں یاد ہے وہ ہے sales minus expenses is equal to profit تو سب سے پہلے ہمارے پاس sales ہے sales ہے 40,600 اس کے بعد ہمارے پاس expenses purchase expense ہے 28,500 کی ہم نے purchases کی تھی اور اس کے بعد closing stock ہے جو نیچے ایک note دیا ہوا تھا trial balance میں اچھا یہ ہے 9,960 اس closing stock کو مطلب یہ وہ stock ہے جو بھی sale نہیں ہوا اس stock کو ہم یہاں سے کر دیں گے minus تو ہمارے پاس آ جائے گا 18,540 اب income میں سے expense کو ہم minus کر دیتے ہیں جب ہم minus کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا gross profit 22,060 rupees مزید ہم اس میں سے operating expenses کو بھی minus کریں گے operating expenses میں bad debts ہیں advertisement ہے telephone bill ہے stationery ہے repair salaries اور operating profit income ان سب کو ہم نے add جب کیا تو یہ ہمارے پاس ہو گیا final والے column میں آپ دیکھیں 9,376 rupees اس operating expense کو بھی ہم نے gross profit میں سے minus کر دی یعنی 22,000 میں سے 9,376 کو بھی minus کیا تو ہمارے پاس operating profit income جو آیا وہ add 12,684 last پر جو other income تھی وہ ہم نے اس میں add کرنی ہے تو other income ہمارے پاس تھی rent income rent income ہے 1000 12,000 12,000 ہم نے over add کر دیا تو ہمارے پاس 13,684 یہ ہماری income statement کا net profit ہے پھر ہمارے پاس ہے balance sheet balance sheet میں solve کرنے سے پہلے ہمیں اس کی equation یاد ہونی چاہیے assets is equal to owners equity plus liabilities تو سب سے پہلے ہم assets سے start کرتے ہیں ہمارے پاس دو types کے assets آئے ہیں fixed اور current assets fixed میں land ہے 28,000 کا machinery ہے 12,500 کی furniture ہے 500 sorry furniture ہے 5,600 کا ان کو total کر کے ہم نے next column میں لکھ دیا 46,100 پھر اس کے بعد ہے current assets current assets میں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں stocks اور debtors stock ہے وہ جو closing stock تھا وہاں سے ہم نے minus کر دیا تھا لیکن چونکہ وہ ہمارے پاس sale نہیں ہوا available ہے ہمارے asset میں ہے current asset میں ہے تو اس کو ہم یہاں پہ add کریں گے 9,960 rupees debtors ہیں ہمارے پاس 700 sorry debtors ہیں ہمارے پاس 7,810 rupees ان کو بھی ہم نے add کیا تو یہ ہو گیا 17,770 rupees total assets کتنے ہمارے پاس ہو گئے 46,000 اور 17,000 ان کو ہم نے add کر دیا تو یہ 63,870 rupees کے بن گئے اب ان میں سے ہم نے minus یعنی ایسا total ہیں 63,000 کے ان میں سے ہم نے کیا minus کرنا ہے honors equity کو اور labilities کو یعنی honors equity اور labilities کو جب ہم combine کریں گے تو وہ اس کے equal بن جائیں honors equity میں سب سے پہلے capital ہے 52,000 کا اس میں ہم add کریں گے profit کو 13,000 ہمارے پاس profit بھی ہے اس میں سے جو less کریں گے minus کریں گے وہ drawings کو ہوتی ہیں جو owner personal use کے لیے capital میں سے نکال لیتا ہے تو اس کو ہم minus کر دیں گے trying سے ہمارے پاس ہے 7,000 کی تو ان کو جب plus minus کیا تو ہمارے پاس 58,000 ہو گیا نیچے ہے liabilities liabilities یہاں پہ صرف current liabilities میں کریکٹرز ہیں کریکٹرز ہیں ہمارے پاس directly 5,250 روپیز کے اس 5,000 کو اور 58,000 کو اس کو جب ہم نے add کیا تو یہ 63,870 روپیز equal to assets 63,870 روپیز I am sure کہ آپ کو یہ income statement اور balance sheet کی سمجھا چکی ہوگی جسی برای لے برای شکریت